پاور نائنٹی نائن ڈاک کام ڈاک پی کئی آر آر جے ہایا خان بی بی جان آر آر جے ہایا خان آر جے ہایا خان ایک اس لسلسلس ورکم بیک اور ایک ہوسو کہ کسی کی سانگ آپ کو بہت ساتھ پسند آیا ہوگا اور اس کے علاوہ ہاں میں سے کرتے ہیں لائف کے بینٹ ساپ کے چیک کرتے ہیں جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں www.facebook.com slash powerradio99 مہین بس کچھ کمنٹس آئے ہیں کہ جی آج آج جوہے آپ تیار ہو کے ملوان لہ در سو انز نہ کر سو انز نہ کر سو انز نہ کر سو ہوتے تو کہتے ہیں کہ میک اپ آپ میک اپ کر کے آتی ہیں تو اب میں میک اپ کر کے نہیں آئی ہوں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میک اپ کر کے کیوں نہیں آئی ہیں اور آیا ہوئے جی کمنٹ آپ نے کاجل نہیں لگایا اور چلیں جی کتا غور سے مت دیکھئے پلیس کاجل لگا کے آئیے میں کارڈیٹر کو کہتے ہیں مجھے کاجل لاد ہے تو ایسا کالا کاجل لاد ہے وہ میں کاجل لگا لیتی ہوں ٹھیک ہے نا آپ کے کشمیر کا ٹور کیسے رہا بہت اچھا رازی کشمیر کا ٹور میرا بہت 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 خوبصورت رہا کشمیر کی طرح لیکن بہت تھکا دینے والا اچھا جی ماہ حسین ایوگ نے ہمیں ٹھون کیا ہوا ہے کھرن خان کے تین بہت پیاری لگ رہی ہیں ایسے اچھا ماہ علی نے ٹھون کیا ہوا ہے حسن گل سن رہے ہیں سٹائل شامنا نے ٹھون کیا ہوا ہے پڑی واس پڑی واس ہے نا یہی نام ہوگا نا پڑی واس راجپود نے ٹھون کیا ہوا ہے آپ نے کہا ہے کہ میں نے اور ٹھون کیا ہوا ہے باتاتی میں سن آر کے پڑی لیکن اس کیپے پڑی مکرد آپ نے کہا تھا نام لیا تھا مان علی میں آپ کو بتاؤ گم لیکن اس سے پہلے آپ کو پڑی کیا کرنے واسپا ایک ایڈ بریک سننا ہوگا ایک ہر پچاس رپے یا اس سے زیادہ کی ریچارج پر حاصل کریں 555 یوں فون منٹس ایس ایم ایس اور ایم بیز شرائط لگو ہیں سلی زی ہمیشہ ہستے رہنے کی کیا یعنی کیسے ہس سکتے ہیں اس کے لئے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو وہ جو چھوٹی چھوٹی تنکشن سوتی ہیں انس کو زاہر سی بات ہے لائف ہے تو لائف میں بہت سے لوگ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں اور ان ٹینشنز کو چھوٹی سے کر کے بڑی نہ بنا دیا کریں اور میں آپ کو اتبرا گفت میں بھی دوں گی اتبرا گفت سے یاد آئے کہ میں پاس ایک قویشن ہے آپ کے لیے اچھا تو قویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ بہت سے انسیکٹس پروں والے پائے جاتے ہیں ویسے بھی گرمیاں آ گئی ہیں اور گرمیوں میں جو ہیں یہ انسیکٹس جو ہیں یہ کچھ زیادہ ہی مکھیاں ہو گئی مچھر ہو گئے بہت کاٹیں گے ہمیں ہم بہت سے طریقے اپنائیں گے ان سے بچنے کے کوئی ہیلتھ ٹپ نہیں بتانے والی ہوں میں اگر آپ کے پاس سے آپ بتا دیجئے گا ہم باقیوں کو بتا دیں گے کہ مچھروں کے کاٹنے سے کیسے بچا جائے ایک انسیکٹ ہے جو کہ اچھا جی میں کشمیل گئی تو وہاں پہ میں نے دیکھا یعنی جہاں پہ ہم گئے تھے وہ بلکل یہاں پہ آزاد اور یہاں پہ جمہو تھا اور درمیان میں تھا بارڈر تو جہاں پہ ہم رہے رہے تھے وہاں پہ جو ہے رات کے ٹائم اندھیرہ ہو گیا روم میں روم میں ملے ساتھ میری جو ہے وہ قزن تھی اور وہ مجھے کہتی ہے کہ وہ بیٹھے بھی تھی تو میں نے ایک بھون 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 کی آواز سنے جیسے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ فرزانہ یہ ہیلیکاپٹر ٹائپ یہ جو انسیکٹ چل رہا ہے یہ ہمیں تنگ کرے گا اس کو بھگاؤ باہر تو وہ فرزانہ نے کیا کیا اٹھی اور وہ اس ہیلیکاپٹر جو کمرے میں تھا اس کے پیچھے چل پڑی اور اس کو بھگانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئی اب وہ جو ہیلیکاپٹر تھا بلکل ہیلیکاپٹر کی طرح انسیکٹ تھا اب مجھے یہ بتائیے question یہ ہے مجھے آپ بتائیے مجھے آپ بتائیے وہ جو ہیلیکاپٹر کی طرح کا انسیکٹ ہوتا ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں جس نے مجھے بتائے اس کے میں اتنا بڑا گرپ دوں گی لیکن آپ نے مجھے بتانا ہے وہ جو ہیلیکاپٹر کی طرح کا انسیکٹ تھے بھول 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 کرتا جاتا ہے اس کا اردن میں کیا کہتے ہیں وہ تو ہیلیکاپٹر کی طرح ہوتا ہے اس لئے میں نے کہا ہے اچھا تو میں نے فرزانہ کو کہا فرزانہ یہ ہیلیکاپٹر جو ہے یہ تنگ کرے گا تم اس کو پکرو اچھا اس ٹائم میں نے گھر میں میسیج کر دیا یہ یہاں پہ ہیلیکاپٹر آ رہا ہے اردنے گھر سے میسیج آ گیا کہ باہر مت نکلنا خطرہ ہوگا باہر مت نکلنا خطرہ ہوگا میسیج پڑھنے کے بعد میں نے فرزانہ کو کہا فرزانہ انہوں نے کوئی اور ہیلیکاپٹر سمجھ لیا ہے فرزانہ نے تب تک وہ ہیلیکاپٹر مار گئے اس کو اس کے ہیلیکاپٹر کے پیچھے سے دن سے پکڑ گئے ہر ایک کے سامنے جانور شروع ہو گئی میں نے میسیج بھی لکھ دیا کہ وہ تو فرزانہ نے مار گئے اور ایسے پکڑ کے سامنے آ گئی ہے تو وہ سارے گھر والے بھی بہت زیادہ ہسے کہ یہ وہ ہیلیکاپٹر تھا ہم سمجھے تھے خدا نہ خاص تھا وہاں پہ پتہ نہیں بارڈر پہ کیا ہو گیا خیر اب آپ مجھے بتائیے وہ جو ہیلیکاپٹر ٹائپ انسیکٹ ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں نو 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 مچھے نہیں کہتے ساقی براجپور ایسن شبیر کہتے ہیں کہ جو ہیلیکاپٹر ہی کہتے ہیں نئی 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 ہیلیکاپٹر نہیں کہتے ہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں وہ انسیکٹ جو اڑتا ہے ہیلیکاپٹر کی طرح کا ہوتا ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں جو کہ کشمیوں میں بہت پائے جاتے ہیں کھیتوں میں بہت پائے جاتے ہیں میرا خیال ہے جس طرح بھی بتائیں بتائیں نو مان لے کہتے ہیں موٹر کار نئی 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 موٹر کار کا کہتے ہیں عرفان زاگتہ کہتے ہیں یہ کبھی ہوگا ہے کبھی ہلیکاپٹر سلتے ہیں ہاں جی وہ اس لیے کیونکہ وہ کشمیر ہے کشمیر میں کئی سے بھی ہلیکاپٹر آ سکتا ہے اوپن جگہ ہے نا احرام کہتے ہیں احرام کہتے ہیں کسی پنکہ بولتے ہیں نئی 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 آر جے احرام آر جے ہو کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں مہا علی کہتے ہیں پتنگا نئی پتنگا کے پر ہوتے ہیں وہ پروں والے نہیں وہ ہلیکاپٹر کی طرح ہے آتے بسے میں باسے راکٹ فلائر کہہ رہے ہیں نہیں انگلیش میں نے پردو میں کہہ گیتے ہیں مگسر خان کہتے ہیں کہ جہاز کہتے ہیں ہاں جی ایک آسمان پہ اڑنے والا جہاز ہوتا ہے ایک زمین پہ اڑنے والا جہاز ہوتا ہے جمین پہ اڑنے والا جہاز ہر جگہ پائے جاتے ہیں گلیوں وغیرہ میں جو جہاز ہوتے ہیں وہ جہاز کی بات نہیں کر رہی آپ سوچ کے مجھے بتائیے اب دو خفار کہتے ہیں کہ جی جگنون نہیں جی جگنون نہیں تاسم رزاوان کہتے ہیں پوند جی نہیں پھنٹ نہیں ہے جی میرم آسین لائف یورپ پرگرم اندین کشمی موسک ویڈاوٹ بارڈرز چلیں شکر کریں مدیسر نظیر کہ یہ جو میوزک ہے کم از کم ہم ویڈاوٹ بارڈرز سن سکتے ہیں ورنہ بس یہ جو راستے میں دیوان ہے پتہ نہیں کب ختم ہوگی کیوں ہایا کھان میں تو سوچ رہی تھی کہ ایک سٹپ لے کے آج ہوں وہاں پہ دیکھ کے ان کی گرینری اور آپ لوگوں کی گرینری وغیرہ اور آپ کا بھی سارا وہ جو ہے وہاں پہ دیدار کر کے وہاں کا جمعوں کا واپس آجو لیکن جو ہی میں جانے لگی سٹپ میں نے ایک لیا وہاں پہ دیکھا ایسے اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان امن محبت اور دوستے کی سرزمدی سے خدا حافظ تو میں فوراں واپس آگئی میں نے کہا نا جیدنا میں نے نہیں جانا خدا حافظ تو مجھے بہت برے لگتا ہے بائیس جو تھے گوڈ بائیس وہ بہت برے لگتے ہیں اور گوڈ بائی جو ہے یعنی اگر آپ کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیتے ہیں تو وہ بہت ہرٹ کرتا ہے آپ کو تو میں اگدم سے وہ کہتے ہیں کھچاؤ سا پیدا ہوا اور میں واپس آگئے ورمہ میں آ جاتی مدسر اگر جی آمر ملک میں سن رہے ہیں جبو کشمیر سے تینکے سو مچ آمر ملک اور آپ نے کہا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہاں پہ موجود ہے تو میں وہ کراس کر کے وہاں پہ آ جاتا اچھا جی تینکے سو مچ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پسند کے سانگز بہت اچھے ہیں لیکن آپ نے کہا ہے کہ آپ یہ سانگز خود لے کے آئیے وہ ہمیں ہی دیڈیکیٹ کر دیں کہ اپنے سانگز ہمیں بتا سکتے ہیں میں پلے کر دوں گے لیکن یہ ساست یہ بھی پلے کرنے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں ایک اور سانگ آپ کو سباتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں لیکے جو ٹریک ہے یہ بہت اچھا ٹریک ہے and the track is Lahoria Lahoria ٹریک Lahore بہت خش ہوں گے یہ ٹریک سنگے RJ Hayaka ONLY ON POWER FM 99 ٹریک 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 میرا نام پوس رہے ہیں آہ گون ہنزی ایش اسمک ابی محمد تو آزی آہ اس آیا خان آپ سے رہے ہیں ویکنڈ ہنگاما یہی آر احسن ہس رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ٹیلی کہتے ہیں یہاں کشمیر میں ٹیلی تاہر شاہ کہتے ہیں بمبے راکھا جھانگے جیمی کہتے ہیں پپٹ وہ دسل خان جدین کہتے ہیں ڈھینگلی کہتے ہیں اپنی اپنی زبار میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں مجھے تو پتہ میں نہیں چلے گا کہ یہ سارے ٹھیک کہتے ہیں کہ ایمی ایمی کہتے ہیں ساکیب شہزاد کہتے ہیں کہ یہ ساکیب ہوں میں سویزر لینڈ سے سویزر لینڈ بہت خوبصورت ہے آپ کے خیال میں سویزر لینڈ کتا خوبصورت ہے میں نے تو نہیں دیکھا اصلا صحیح کہتے ہیں پمڈیری کہتے ہیں میری زبان میں شہیر یار کہتے ہیں جہاز کہتے ہیں ہایا خان جے ہایا خان بے ہم خان تینکیو سو مچ یہ پنڈیری بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں پنڈیری یا بنڈیری 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 یا پنڈیری اصلا صحیح کہتے ہیں کہ مجھے بھی شامل کیجئے ڈراغن فلائز کہتے ہیں آریو یا جا ہے ڈیریری یا آریج سوارے ڈیریری جو ہے ڈیریری اصلا روڈ کھ PR تینکیوigg Laz ڈیریری eru genuinely centers انربان موسیقی اچھا جی کس نے پوچھتے جی آر جی اور ڈی جی کا مطلب کیا ہے آپ بتائیے آر جی آر جی کو سنتے ہیں اور جی آر جی کو بھی سنتے ہیں اکثر آر جی ڈی جی ورڈز بھی یوز کرتے ہیں اپنے لیے تو سنتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آر جی اور ڈی جی میں فرق کیا ہے کیا کیا اس کا اس کو کیا کہتے ہیں مطلب آر ریڈیو میں اس میں آنسری نہ دے دوں آر جی سٹانس فر وٹ اور ڈی جی سٹانس فر وٹ آپ بتائیے اپنے میں آسکے تھے ہری جی ہی ہلیکاپٹر کے ساتھ ایک سلپی ہی لے لینے تھی مانے مجھے بہت در لگتا ہے انسیکس اور وہ بھی فرزانا نے ایسے پکڑا ہوا تھا انسیکس وہ والا اور سب کو دکھا رہی تھی یہ لے دیکھو یہ دیکھو میں نے ہیلیکاپٹر اوڑا دیا کبھی آپ نے کبھی ایسے ہیلیکاپٹر مار کے پکڑے کسی کو گرائے ایسے ہیلیکاپٹر چھوڑے کچھ بھی ککروچ اگر ایسے آپ نے کیا بہت ہی گندے باکٹر ایسے موسیقی